ہم اس کو پرو ایکٹیولی آگے لے جا سکیں گے تو وہاں تقریباً گورنمنٹ سرکلز میں یونینیمٹی تھی کہ ان ٹی او آس کے ذریعے مقصد کہ اس کو منطقی انجام تک پہنچانا نہیں ہے سچ کو سامنے لانا نہیں ہے کرپشن کو ٹارگٹ کرنا نہیں ہے ایک شخص کو ہر طرف سے گھیرنا ہے اور اسے الزامات اور بوتان کی بارش اور صرف ایک شخص کو نا ان کی فیملی کو بارش سے اتنا متنازع بنانا ہے کہ جس کے ذریعے گورنمنٹ بالکل فریز ہو جائے یہ یہ بنیادی مقصد اور ایک مجارٹی اوپینین بلکہ اوورویلمنگ اوپینین تھی کہ ہم اسے ریجیکٹ کر دے مگر اس کے بعد یہ فیصلہ ہوا اور پرائیمسٹر نے یہ فیصلہ کیا کہ نہیں ہم اس کو آگے لے جانا چاہتے ہیں اور پھر انہوں نے فیصلہ کیا کہ میں اس پر پریس کانفرنس کروں پہلے تو یہ فیصلہ ہوا کہ زائد حامل صاحب لیگل سائیڈ دیں گے مگر پھر انہوں نے فیصلہ کیا کہ جو پولیٹیکل سائیڈ ہے وہ میں آپ کے سامنے پیش کروں زائد حامل صاحب جو ہماری ڈسکشنز ہوئیں اور بل آخر یہ میرے ذمہ ہے کہ ان سب باتوں کے باوجود جو کچھ میں نے کہا ہماری کوشیں ہوئیں اس کے باوجود لیگل ایشوز آپ کے سامنے رکھے اس کے باوجود اپوزیشن کے ایک سیکشن آف ڈی اپوزیشن سارے اپوزیشن کو مرور ازام نہیں ٹھراتے دیکھیں نا یہاں تو یہ بھی ایک چلی تھی کہ اسطیفہ دے دیں اب مجھے یہ بتائیں کہ پرائن ایسٹر کے بچوں پہ ازام نہیں لگا ذکر آیا آف شور کمپنیز کا اب یہ تیعہ ہونا ہے کہ وہ لیگل ہیں یا اللیگل اکاؤنٹڈ فور ہیں یا ان اکاؤنٹ فور کچھ اور جو سب سے زیادہ مترک ہیں میں کسی کی کسی پہ ازام نہیں لگاتا کبھی نہیں لگایا اور اور فیملیز کے تو بالکل نہیں مگر جو میں نے میڈیا پہ دیکھا کہ کچھ اور مترک پوریٹیکل لیڈرز کے فیملیز پہ بھی آف شور کپنیز کے حوالے سے چیزیں سامنے آئیں تو پرائیم میسٹر کی فیملی کا الزام تو سارا پرائیم میسٹر پہ آ گیا اور ان لیڈرز کی حوالے سے جو چیز سامنے ہیں کہا گیا نہیں نہیں یہ تو ان کے فیملی کی ہیں یہ تو ان کے بچوں کی ہیں اور یہ بھی کہا گیا کہ یہ اکاؤنٹڈ فور ہیں یہ اکاؤنٹڈ فور نہیں ہیں یہ میں پوری زمواری سے آپ کو یہ مجھے فرسٹ ہینڈ پتہ ہے میں اس پہ بھی زیادہ بات نہیں کرنا چاہتا یہ بالکل غلط ہے تو آپ ایک ہی ہتھیار سے دو دو شکار کرنا چاہتے ہیں اپنوں کو بچانا چاہتے ہیں اور اس ملک کے وزیرعظم کو آپ without even being hurt آپ انہیں کہنے ہیں آپ مصطفی ہوں اس لیے اس کے باوجود ان سب باتوں کے باوجود اور شدید تحفظات ہیں ہمارے لیڈرشپ کو وہ جو کہتے ہیں خدا کا خوف میں ایک ایک اور خاص طور پر امان صاحب کو کہتا ہوں ہم سب اللہ تعالیٰ کے سامنے جواب دے ہیں تو اللہ تعالیٰ کے سامنے جواب دے ہونے کا مطلب یہ ہے کہ ہم سچ بولیں اگر ایک چیز کا الزام نہیں ہے نواز شریف بطور پرائیم نسٹر پر لگ رہے تو وہ آپ کے لوگوں پر لگ رہے تو وہ کس طرح صحیح ہو گیا اور آپ اس پر پیش رفت کرنا ہی نہیں چاہتے ہیں آپ کہتے ہیں یہ تو سب ایک طرف رکھیں آپ ایک شخص کو کٹیرے میں رکھیں سارا قانون ساری ٹی او آر سب کچھ ایک شخص کی اوپر ہے یہ کہاں کا انصاف ہے یہ انصاف ہمارے قانون اور آئین کے گنجائش ہی نہیں ہے اس قسم کی انصاف کی کہ آج وہ پچھلے دس پندرہ بیس سالوں میں ہوتا رہا ہے اور جس کے کھلاڑی سب موجود ہیں اور وہ بڑے مترک ہیں ان پریس کانفرنسز میں کیا وہ مور الزام نہیں ہیں کیا ان کے کوئی جواب تلبی ہونا مناسب نہیں ہے مگر اس سب چیزوں کے باوجود فیصلہ یہ ہوئے جس کے لیے مجھے زباری سوپی گئی ہے کہ ہم پھر بھی چاہتے ہیں کہ قوم کے سامنے سچ آئے اور سچ سامنے لانے کے لیے سپریم کورٹ سے نہ آلہ نہ بہتر نہ بڑا کوئی ادارہ موجود ہے جو سپریم کورٹ نے فیصلہ کیا وہ پوری حکومت اسے دل و جان سے قبول کرے گی ہماری درخواست اپوزیشن سے بھی یہ ہے ایک سیکشن اپ دی اپوزیشن کہ وہ بھی ہمارے اداروں اور خاص طور پر سپریم کورٹ کا اعترام کریں اس سارے کیس کو قوم کے سامنے لانے میں حکومت کی راستے میں رکاوٹ نہ بنیں بلکہ مل کر قوم کے سامنے رکھیں اور ہم ہماری تمام تحفظات کے باوجود اس کے بجائے کہ ہم یکسر ان کو مسترد کر دیں جس طرح انہوں نے گورنمنٹ کے سارے ٹی او آز مسترد کر دیئے تھے یہ فیصلہ کیا گیا ہے کہ اس امید کے ساتھ اس توقع کے ساتھ اور اس میں ہم میڈیا سے درخواست گزارنے ہم سیول سوسائٹی سے کہ یو ایکٹ ایز ایز ریفریز اور فسیلیٹیٹ کریں اس کو منطقی انجام تک لے جانے کے لیے تو ہم انگیج کرنے کے لیے تیار ہیں اپوزیشنز باوجود اس کے جو زائد آمی صاحب نے کہا ہے ہماری درخواست یہ ہے کہ نیک نیتی ہونی چاہیے ہماری درخواست یہ ہے کہ یہ سارا مسئلہ سیاست کی نظر نہیں ہونا چاہیے ہماری درخواست یہ ہے کہ حضر کرپشن ہونا چاہیے ایک شخصیت نہیں ہونا چاہیے ہماری درخواست یہ ہے کہ یہ سب کچھ جلدی سے جلدی ہونا چاہیے مگر اگر ہاں آپ میں اور ہم میں اتفاق نہ ہوا تو یہ کیس آگے نہیں بڑھے گا اور یہ کیس آگے نہیں بڑھے گا میں غلط ہو سکتا ہوں میں سپریم کورٹ کی بہا پر فیصلہ نہیں کر سکتا سپریم کورٹ بھی تب ہی اس پہ ہاتھ ڈالیں گے یہ میرا خیال ہے میں سپریم کورٹ کے بہا پر کوئی نہیں کہہ سکتا مگر جب اتفاق ہو جب ہم یہ کنفیوجن کریٹ کریں گے ایک دوسرے پہ الزام تراشی کریں گے تو سپریم کورٹ یا کسی اور موزز جیج کو اس میں پڑھنے کی ضرورت کیا ہے تو میری درخواست ہے خواہ آپ آپ سمجھتے ہیں کہ حکومت غلط آپ حکومت کی پولیسیز سے اتفاق نہیں کرتے آپ حکومت کی کمزوریوں پر کی نشاندہی کرتے ہیں تنقید کرتے ہیں فبہہ مگر میری درخواست ہے کہ ایڈ دی اینڈ دے دے شکار نہ ہو ہم مل بیٹھ کے ٹی او آرز اب تو ٹی او آرز بھی ایک تماشے ہی بن گئے ہیں ٹی او آرز ٹی او آرز ہی رہیں متفقہ ٹی او آرز قابل فہم ٹی او آرز کرپشن فوکس ٹی او آرز اور وہ ہم ایسا محول پیدا کریں کہ سپریم کورٹ ان دیر رائٹ تھنکنگ جلد سے جلد کمیشن بنے اور پھر سارا کیس پاکستان کے سامنے اور دنیا کے سامنے ہو بہت شکریہ ایک اہم نکتہ مجھ سے رہ گیا جو بنیادی فرق ہے جس سے صاف نیتی نئی نظر آتی جو ان کی ٹی او آرز ہمارے ٹی او آرز کے درمیان آپ نے نوٹ کیا ہوئے گا کہ انہوں نے صرف محدود کر دیا دائرہ کار کمیشن کو پینما پیپرز پہ جو کہ پینما میں آف شور کمپنیز ہیں جبکہ ہمارے جو بنیادی جو تھے کہ نہ صرف پینما میں مگر باہر بھی کوئی اور ممالک میں بھی کوئی آف شور کمپنی ہیں وہ بھی کورٹ تھے انہوں نے پاکستانی سٹیزن رکھا ہے ہم نے اس میں پاکستان اوریجن پرسنز بھی ہیں ہمارے لیگل انٹیٹیز بھی ہیں اور پھر انہوں نے بہت اہم سارے جو کرزے معاف کیے گئے ہیں اس کو نکال دیا ہے اور جو بدنوانی کا پیسہ ہے وہ بھی نکال دیا ہے وہ یہاں آف شور کمپنیز کہیں اور ہوں جیسے ان کی ہیں تو وہ اس انکوائری سے باہر ترین صاحب میں نے ہم نے پریس کانفرنس اس لیے کی ترین صاحب بھوب ہو اسے لیے اور میں کہتا ہوں کہ یہ پریس کانفرنس کی جنگ ختم ہونی چاہیے یہ پریس کانفرنس سے مقابلے ختم ہونے چاہیے فیصلہ صرف سپریم کورٹ میں عالتلین عدالت میں ہو سکتا ہے ہم نے کمیٹی بنا لی ہے اور اپنے تمام تحفظات کے باوجود یہ کمیٹی انگیج اپوزیشن سے کرنے کے لیے تیار ہے سالح زافر صاحب سامنے آ جائے گے ابھی آپ کی بلاکات اپنے تمامیں جو سکتا ہے جہاں سے میں نے ایک مٹسہ پینے بھی پوچھا تھا آپ پھر دشارت کر رہا ہوں کہ آپ نے تحیل درسی کی ہے عمران خان کی کہ وہ کیا اسکار ہیں کہ وہ باکستان کو اس کے ساتھان پر شکر کر رہا تھے وہ کون سا درسکر ہے جو ان کو پاکستان کے سب سے کٹ پلٹکر میڈر کے پاس لے گیا ہے اس کے باگتون کے وہ اس کے اخلاف باتیں کرتے رہے اور دوسرا سمان زاہد حمد صاحب سے ہے کہ آپ کے اخلاف میں سپریم کورٹ کے لیے کوئی ٹیڈ نہیں دی جا سکتی ہے کہ کب تک اس کو دیرے گوھر رکھیں اور اس کا فیصلہ کریں کہ اس نے کمیشن بنانا ہے اور کیا حکومت تیار ہے کہ کن پیکس اور کردوں کی معافی کی شک کو نکال دے اور پھر بات کریں ٹیو آج کے اوپر جی جیسے میں بلکہ یہ تو میرے خیال میں اس کا انجواب کی ضرورت بھی نہیں ہے کہ سپریم کورٹ اور پاکستان ظاہر ہے وہ اپنا فیصلہ کریں گے بنانا چاہیں یا نہ بنانا چاہیں یا جو بھی وہ چائم ظاہر ہے چیف جسٹس صاحب اور ان کے ریفورٹ کا خود فیصلہ کریں گے میری جو ملاقات ہوئی سالحظہ صاحب بہت سی باتیں ہوئیں اور اس سے ملتی جلتی بھی ہوئیں جو آپ کہہ رہے ہیں مگر میں اس کی نہ تشریر کروں گا اور نہ آپ کو بتاؤں گا سالحظہ صاحب آپ نے دیکھو سکرمیہ کلایا آپ کی عملہ میں جانتے ہیں ان کے ذکر محیر نہیں نہیں ہوتا تو آپ کے ساتھ میں اس کی حصول سپریم کورٹ اور پار میں نہیں نہیں جائے گی اس کی تقیقہ سکرم عملہ عملہ نہیں کرے گا یہاں اس کے ساتھ ساتھ آپ نے ایک درم استعمال کی کہ انہوں اپنا شکل کو عمید کر رہا تھا میں کامیروں ملے کے علاقے فرمکہ میں بیگ سی بات دیتا ہے نہیں سوری میں ماذا چاہتا ہوں آپ سے مقصد یہی تھا the government is going to invite the opposition نہیں اب press conference ہو گئے تو اس کے ذریعے اب کل پرسوں لیکن یہ مذاہرات کی دعوت نہیں دی ہم انگیج کریں گے on these TORs ابھی تک نہیں ملے نہیں ملے آجی نواز رضا صاحب ایک ایک سوال جی بہت سارے دوست میٹھے تیواز میں نے مذاہرات بہت وائٹ رینجن ہیں تیواز میں ہماری کمیٹی ہوگی ظاہر ہے ان کی بھی کمیٹی ہوگی جواز صاحب جی کرتا ہوں اس وقت زیادہ اظہارے خیال نہیں کروں گا کہ یہ وہ ایشیوز ہیں جو دونوں کمیٹیز نے آپ اس میں مشاوت کرنی ہے اور بات کرنی ہے جی ساری جی ساری میں آتوں آتوں ہماری کمیٹی زیادہ اظہار بے آتوں جیسے اور بات کرنی ہے پہلے سے بہت زیادہ جی سوال بجانہ ہے لیکن ہم ہم یہ فیصلہ ابھی تو نہ کر دیں مگر جو سب سے اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ پھڑا کوئی نہیں ہے پھڑا غلط لفظ ہے اگر اس پہ اختلاف ہے یا ہم سمجھتے ہیں کہ بہت بڑی زیادتی ہے اس طرف سے ہم نے ٹی او آز کو ٹی او آز کے طور پہ شامل کیا انہوں نے تو پورا ایک منشور سامنے لے کے آئے گئے اور وہ منشور انٹی کرپشن نہیں ہے انٹی نواز شریف ہے سب کچھ ہر چیز ایک ایک لفظ مینہ نواز شریف کو ہرٹ کرنے کے لیے ہے تو میرا خیال ہے یہ تو مقصد نہیں تھا خواہ آفشور کمپنیز ہو فورن ایسٹس ہو ٹیکس چوری ہو کک بیکس ہو اور آپ کو بڑی خبر دیں کہ حکومت نے اپوزیشن کے ٹی او آرز مسترد کر دیے ہیں اپوزیشن الزامات کو سیاسی مقاصد کے لیے استعمال کرنا چاہتی ہے ایسا بتانا ہے چوہدنی نسار کا بیس کانفرنس کر رہے تھے وفاقی وزراء اسلام بات میں اور کہا ہے کہ اپوزیشن کا رویہ بتا رہا ہے وہ انکواری میں سنجیدہ نہیں ہے اسلام بات میں وفاقی وزیر داخلہ چوہدنی نسار کی نیوز کانفرنس پانامہ لکس میں ساری دنیا کے حکمران اور کاروباری افراد کا نام شامل ہے پانامہ لکس پر وزیر آزم پاکستان نے سب سے پہلے رد عمل دیا اور وزیر آزم بزید تھے کہ شفاف انکواری کرائی جائے اور وزیر آزم نہیں چاہتے تھے کہ ایسے الزمات حکومت کا پیچھا کرتے رہے ہیں کمیشن کے لیے معزز سابق ججز کے نام دیئے باقردار ججز کے نام دینا حکومت کی سچائی کی سب سے بڑی دلیل تھی جن ججز کے نام لیے انہوں نے انکواری سے معذرت کر لی اس کے بعد اپوزیشن کی جانت سے لا تعداد مطالبات آنا شروع ہو گئے ایسا کہنا تھا چودری نسار کا وزیر آزم کو قوم سے خطاب سے منع کیا تھا چودری نسار نے اپنی پریس کانفرنس میں ایسا کہا ہے اپوزیشن سے کہا وہ اپنی مرضی کا کمیشن بنائے اس پر دستہت کو تیار ہیں اپوزیشن کو جو بھی پیشکش کی وہ اس سے مکرتے رہے اپوزیشن نے چیف جسٹس کو خط لکھنے کا کہا تمام اپوزیشن کا ایک مطالبہ تھا جسے مانا اور چیف جسٹس کو کمیشن بنانے کے لیے خط بھی لکھا وزیر آزم نے خودکور اپنے خاندان کو احتساب کے لیے پیش کر دیا امید تھی کہ اس کے بعد حکومت کا میڈیا ٹرائل بند ہو جائے گا کچھ لوگ چاہتے ہیں کہ میڈیا پر تماشا لگا رہے اس کیس کو شور شرابے اور الزام تراشی کی نظر نہیں ہونا چاہیے چودری نسار کیسا کہنا ہے پاکستان کی عدلیہ آزاد ہے جس پر سب کو اعتماد ہے کچھ لوگ ہیں جو عدلیہ کے فیصلوں کو اپنی مرضی کے مطابق مانتے ہیں جب اپوزیشن کے تمام مطالبات مان لیے تو انہوں نے ٹی او آرز کا تماشا کھڑا کر دیا سپریم کورٹ کے پاس لا محدود اختیارات ہیں وزیر آزم نے کہہ دیا کہ ایک پائی کی کرپشن ثابت ہو جائے تو خاموشی سے گھر چلے جائیں گے اس کے بعد حکومتی نیک نیتی پر کسی کو شک نہیں ہونا چاہیے اہم خبر سے آپ کو اپ ڈیٹ کر رہے ہیں اسلام آباد میں وفاقی وزراء چودری نسار اور وزیر قانون زاہی دھامیت نے پریس کانفرنس کی ہے اس پریس کانفرنس کے حوالے سے اہم اپ ڈیٹس آپ کو دے رہے ہیں چودری نسار کا کہنا تھا کہ اپوزیشن سے درخواست ہے کہ سچ کو قوم کے سامنے لائے جائے اپوزیشن لوگوں کو بے وکوف نہ بنائے اپوزیشن سپریم کورٹ کو ڈکٹیٹ بھی مت کرے وزیر آزم کی جانب سے انکوائری میں کوئی رکاوٹ نہیں ہے یہ کہنا ہے چودری نسار کا کیا اپوزیشن کو اپنے کیس اور سپریم کورٹ پر اعتماد نہیں ہے یہ سوال تھا چودری نسار کا وزیر آزم کہہ چکے کہ ان کے بیٹے بھی بیان ریکارڈ کرانے کو تیار ہیں پھر بھی کہہ رہے ہیں کہ وزیر آزم گھر چلے جائیں کوئی بتائے کہ کیا حکومت سپریم کورٹ پر اثر انداز ہو سکتی ہے ہوائی جہاز میں عمران خان سے بڑی اچھی باتیں ہوئیں یہ کہنا تھا چودری نسار کا آج کی پریس کانفرنس میں پی ٹی آئی جلسے میں خواتین سے بتتمیزی کرنے والوں کو عبرتناک سزا دیں گے تمام سیاسی جماعتوں کے جلسے ہوتے ہیں پی ٹی آئی کے جلسوں میں ہی خواتین کی بے خرمتی کیوں ہوتی ہے یہ سوال تھا چودری نسار کا اس پریس کانفرنس میں وفاقی وزیر برائی قانون زاہد آمد کہتے ہیں اپوزیشن کے ٹیو آر پڑھ کر مایوسی ہوئی اپوزیشن کے ٹیو آرز غیر آئینی ہیں ٹیو آرز سے اپوزیشن کی بطنیتی ظاہر ہوتی ہے سوپریم کورٹ کا کمیشن مکمل باگ تیار ہوگا اسلام بات میں وفاقی وزراء نے پریس کانفرنس کی ہے اور اپوزیشن کی طرف سے جو ٹیو آرز تیار کیا گئے ہیں ان کو مسترد کر دیا گیا ہے اور کہتے ہیں پی ٹی آئی ادھر ادھر الزامات کی بجائے اپنے گھر کے اندر چھانک کر دیکھیں کرپشن پر سب کا احتساب ہونا چاہیے اپوزیشن نے صرف حکومت کو ہی نشانہ بنایا ہوا ہے وزیر آزم کی اولاد سوپریم کورٹ پیش ہونے کو تیار ہے وزیر آزم کے تمام اصاصے پبلک ہیں سب کے لیے ہونا چاہیے کہ سیاست میں آنے سے پہلے اور اب تک تمام اصاصے پبلک کریں حکومت نے اپوزیشن کا ہر مطالبہ مانا اپوزیشن کا رویہ بتا رہا ہے وہ انکواری میں سنچیدہ نہیں اپوزیشن الزامات کو سیاسی مقاصد کے لیے استعمال کرنا چاہتی ہے حکومت نے اپوزیشن کے ٹی او آرز مفترد کر دیئے ہیں اہم خبر سے آپ کو اپ ڈیٹ کر رہے ہیں اپوزیشن کے ٹی او آرز بدنیتی پر مبنی ہیں ایسا کہنا تھا وزیر قانون زاہد حامد کا اپوزیشن کے ٹی او آرز سے ساخت مایوسی ہوئی ہے اپوزیشن کے ٹی او آرز کا مقصد صرف وزیراعظم کا استیفہ ہے یہ کہنا ہے زاہد حامد کی جانب سے بہت سے افراد کے خاندان کے نام پانا مالکس میں موجود ہیں ان لوگوں کا کہہ رہے ہیں کہ وہ ان کے خاندان کا مسئلہ ہے وزیراعظم کے خاندان کا نام ہے تو پھر جواب وزیراعظم سے کیوں مانگا جا رہا ہے یہ کہنا ہے وزیراعظم چاہدی نسار کی جانب سے اپوزیشن کے تمام ٹی او آرز کا روک صرف اور صرف نواز شریف کی طرف ہے سچ سامنے لانے کے لیے سپریم کورٹ سے بہتر اور آلہ کوئی ادارہ موجود نہیں ہے یہ کہنا ہے چودین نسار کا سپریم کورٹ کا ہر فیصلہ حکومت کے لیے قابل احترام ہوگا چودین نسار کا ایسا کہنا ہے اور کہتے ہیں اپوزیشن سچ قوم کے سامنے آنے دے اس میں رکاوٹ نہ بنے حکومت یہ مسئلہ سیاست کی نظر نہیں ہونے دے گی اپوزیشن صرف ایک شخص کو کٹہرے میں لانا چاہتی ہے چاہتے ہیں جلد سے جلد سپریم کورٹ کا کمیشن بنے اپوزیشن اپنے اپنوں کو بچانا چاہتی ہے اور ان کی خواہش ہے کہ وزیر اعظم مصطفی ہو اسلامباد میں وفاقی وزراء نے پریس کونفرنس کی ہے اور اپوزیشن کی طرف سے تیار کردہ ٹی او آرز کو مسترد کر دیا گیا ہے اپوزیشن الزامات کو سیاستی مقاصد کے لیے استعمال کرنا چاہتی ہے حکومت نے اپوزیشن کے ٹی او آرز کو مسترد کر دیا اسی پر مزید بات کریں گے جاویز صدیق صاحب تنسیہ کار ہمارے ساتھ موجود ہیں جاویز صدیق صاحب اپوزیشن کی طرف سے ٹی او آرز تیار کیا گئے حکومت نے مسترد کر دیا ہے کہتے ہیں بطنیتی پر مبنی ہیں کیسے دیکھتے ہیں اس کو میرا خیال ہے کہ انہوں نے اس کو ان کو مسترد تو کیا ہے ٹیکنیکل سینسمنٹ لیکن وزیر اعظم چود انسار نے یہ بھی کہایا کہ ہم اس تمام پر ٹی او آرز کی بدمیتی جو اس میں شامل ہے اور وزیر اعظم اور صدیق خاندان کا صرف اتحاب کرنے کے لئے جو ٹی او آرز بنائے گئے ہیں یہ ہمارے لئے ہماری حکومت کے حقیقت کے لئے قابل خبول نہیں ہے اس کے باوجود ہم اپوزیشن کے ساتھ انگیجمنٹ انگیجمنٹ کا مطلب مذاکرات یہ بات کس کرنے کے لئے تیار ہیں ایک فلیکسیبیلیٹی ایک میں سمجھتا ہوں کہ ان کے اندر ایک موجود ہے یہ خواہش کے اپوزیشن کو بلکل ہم اس کے ساتھ کھلی کنپنٹیشن یا تصادم نہ کریں بلکہ بات چیز کو انہوں نے کھڑکی کو کھول ہی ہے ایک دروازہ کھول رکھ کھول ہی ہے کہ اپوزیشن اگر بات چیز کرنا چاہے ہم اس کے لئے بھی تیار ہیں تو ایک طرف تو انہی اعتبار سے قانونی اعتبار سے ان کی ٹی او آرز جو ہیں وزیر قانون میں مسترد کرتی ہے اور ایک بڑی طویل اس کا پسمندر بتایا کیونکہ ان کو مسترد کر رہے ہیں لیکن وزیر الداخلہ نے یہ بھی کہا ہے کہ اس کے باوجود ہم انگیج کرنا چاہتے ہیں اپوزیشن سے اور اس اعتصاب کے عمل کو پانامہ لیگ کے حوالے سے جو اعتصاب ہوگا اس کو آگے لے کر چلنا چاہتے ہیں مجھے تو یہ لگ رہا ہے کہ حکمت اور اپوزیشن میں ڈائل آگ اس سے ضرور ہوگا جویز صدیق صاحب اس سے معاملہ اور زیادہ پہچیتا نہیں ہو جائے گا کیونکہ اپوزیشن نے تمام جماعتوں نے ملکہ ٹی آرز تیار کیے اور آج جس طرح سے مسترد کیے گئے ہیں غیر آئینی کہا گیا ہے اور کہا گیا ہے کہ بدنیتی پر مبنی ہیں یہ معاملہ تو پھر مزید پہچیتا ہو جائے گا کچھیں اگر اپوزیشن میں سمجھتا ہوں کہ اگر وہ چاہے اور وہ ان کی نیت میں کوئی دربڑ نہیں ہے کوئی پطور نہیں ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ ان کو باتشیت کرنی چاہیے جمہوریت میں ڈائلاؤگ ہی تمام مسائل کا حال ہے اور اپوزیشن کو باتشیت کرنی چاہیے اور اگر وہ سمجھتے ہیں کہ ان کی بہت سی باتیں یا ان سے بہت سے مطالبات حکومت ماننے کے لئے تیار ہے یا ان کے جو کیو آرزیں اس میں وہ رد و بدل کے لئے تیار ہیں ان کے بنیادی مطالبات اگر تصمیم ہو جاتے ہیں اور چیز جسٹس کی سربراہی مکمیشن بنتا ہے اور اتصاد کی طرف ایک قدم جو ہے بڑھایا جاتا ہے تو یہ اپوزیشن کی ایک جیت ہوگی اور اگر وہ اتصادوں کی طرف مازرائی کی طرف بڑھے تو اس سے جمہوریت کو نقصان ہوگا پاکستان کو نقصان ہوگا ہمارے سامنے بازی کی مثالیں موجود ہیں آہ نائنٹین سیونٹی سیونٹی جب دلکارلی بچوں کے خلاف اپوزیشن کی تحریک تلی تو وہ بالکل مٹو ساتھ کو ہر قیمت اتارنا چاہتے تھے اور ان کے ساتھ ان کو مضاثرات کچھ لوگ کہتے ہیں کامیاب ہوئے تھے لیکن حقیقت کہتے ہیں کامیاب نہیں ہوئے تھے آہ تو معاشرہ لگ گیا میں سمجھتوں کہ اب معاشرالات کو تو مجھے کوئی خطرہ لگتا نہیں لیکن اس سے ملک کا نقصان ہوگا ترقیقہ برد رکھ جائے گا بہت سی چیزیں جو ہے وہ اخرابوں میں شروع ہو جائے گی جیسے کہ عزیز نصار نے کہا کہ حکومت کو منجمت کر دیا جائے گا تو اس سے باکستان کی جو معیشت ہے اس کو بھی نقصان پہنچے گا مجھتوں کہ اگر ڈیالواغ کا راستہ اختیار کیا جائے سادم کی راہ نہ اختیار کی جائے تو یہ مسئلہ جو ہے اس کو حل کیا جا سکتا ہے اس مسئلے کو حل کیا جا سکتا ہے جو ہے صدیق صاحب یہ سپریم کورٹ کا جو معاملہ ہے یہ تو پہلے بھی عمران خان کی طرف سے مطالبہ کیا گیا پھر وہ اس سے پیچھے ہٹے اور ٹیو آرز پر بات آئی رجوع کر سکیں گے اس معاملے میں پھر دیکھیں اس وقت صرف عمران خان نہیں ہے بلکہ اور بھی جماعتیں ہیں تقریباً نو جماعتیں ہیں جن میں دو نے تو کچھ اختلاف کا اگار کیا لیکن سات جماعتیں جو ہیں وہ مطبق ہے کہ اس معاملے کو آگے بڑھا جا رہا ہے کہ صاحب کامل شروع کیا جانا چاہیے تو اگر ایلے عمران خان نے اس سارے معاملے کو ڈریک سے اتارنے کی کوشش کی یا انہوں نے ہٹ دردی کا مظاہرہ کیا تو لوگ پاکستان کے دیکھ لیں گے پاکستان کے لوگی نظریں اس وقت اپوزیشن پہ ہیں وہ کس طرح کی پالیسی اختیار کرتی ہے صادم کی راہ یا انڈرسٹیڈی اور میں سمجھوں کہ اگر ان کا بنیادی یا تلیدی جو مطالبہ ہے کہ وزیراعظم ان کے خاندان کے جو آف شور کمیز ہیں ان میں پیسہ کہاں سے گیا اور کیسے گیا کیا وہ ناجائز پیسہ یا جائز پیسہ ہے اس کا تائین ہو جائے ہم سمجھوں کہ یہ ایک بڑا اہام پیش رخت ہوگی ماری تاریخ میں اور اس سے راستہ کلے گا دوسرے جو سیعتدان ہیں اور دوسرے جو ہمارے ماضی کے حکمران ہیں ان کا اتصاب کرنے کا بھی راستہ کل جائے گا کیونکہ اگر وزیراعظم اس سے خاندان کا اتصاب ہوتا ہے تو یہ ایک بہت بڑی پیش رخت ہے پاکستان کی تاریخ میں اور پھر باقی لوگوں کا اتصاب جو ہے وہ بھی ہو سکے گا اس کے کوئی رکاوتیں جو ہے وہ کھڑی نہیں ہو چویس صدیق صاحب ان ٹی او آرز میں بات کی گئی ہے کہ تمام تحقیقات کا آغاز جو ہے وہ وزیراعظم سے ہونا چاہیے اور تین ماہ کا اس میں ٹائم پیریڈ ہے اور باقی جو تمام لوگ ہیں ان کی بھی بات ہوئی ہے لیکن ان کے لیے ایک سال کا ٹائم پیریڈ رکھا گیا ہے کیا آپ سمجھتے ہیں کہ واقعی میں وزیراعظم سے آغاز ہونا چاہیے پرائم ایسٹر نے خود اپنے آپ کو پیش کیا ہے پرائم ایسٹر نے جو خطابات کی ہیں تین مرتبہ انہوں نے کہا جی کہ میں اپنے آپ کو اتصاب کو یہ پیش کرتا ہوں سبی بہت کسام میں اگر مجھے بلائے کہ میں جانے کے لیے تیار ہوں کیف ایگزیکٹیو جا کہتا ہے کہ میں جانے کے لیے تیار ہوں جس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اپنے بیٹوں کو اپنی خاندان کو سیملی کو بھی اتصاب کے لیے تیارے میں لاتے کھڑا کرنا چاہتے ہیں یہ اچھی پیش کش ہے اور اس کو سبریف پورٹ میں اگر یہ معاملہ یہ سبیشن کے سامنے جاتا ہے تو میں نے سمجھتا کہ اس میں پرائم ایسٹر کی کوئی سبکی ہوگی یہ شرمنگی ہوگی بلکہ یہ اچھی روایہ پرائم ہوگی اور جو لوگ گورنمنٹ میں سٹنگ گورنمنٹ میں ہوتے ہیں ان کا اتصاب ہوتا کہ مجھے یہ لگ رہا ہے کہ اس سے آغاز ہوگا اچھا مجھے نہیں لگ رہا کہ یہ اپوزیشن اگر اس کھیل کو تباہ کرنے کی کوشش کرے گی یا اس اتصابی عمل کو ٹریک سے ہوتارنے کی کوشش کرے گی تو اس سے پاکستان کا انسان ہوگا بہت شکریہ سینئر تزاکار چاوے صدیق صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے ان کا کہنا تھا کہ وزیراعظم نے تو اپنے آپ کو اتصاب کے لیے پیش کر دیا ہے اور اس کا جو مطالبہ کیا جا رہا تھا کہ وزیراعظم سے ہی اس کا آغاز ہو یہ مطالبہ اس صورت میں بنتا ہے کہ وزیراعظم نے پہلے ہی خود کو اتصاب کے لیے پیش کر دیا ہے جو بلکل اہم خبر سے آپ کو اپ ڈیٹ کر رہے تھے حکومت نے اپوزیشن کے جانب سے بنایا گئی ٹی و آرز کو مصطرد کر دیا ہے